ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں سنا کبھی کسی نبی نے کہا کسی نبی نے نہیں کہا جنت میں رہنے والا نبی آدم کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے والا بڑا پیغمبر ساڑھے تیرہ سو سال عمر پانے والا شیخ الانبیاء وہ نبی نون کبھی نہیں کہا میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی خلیل ہے اللہ کا کبھی نہیں کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ قلیم اللہ نے کیوں کہا تفسیر میں لکھا وجہ یہ ہے کہ موسیٰ وہ واحد نبی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے تھے کلام کرتے تھے قلیم اللہ تھے جب کوئی باتیں کرتا ہے تو باتیں کرنے کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ دیدار کریں ملقات کریں موسیٰ علیہ السلام چونکہ واحد نبی ہیں جو باتیں کرتے تھے تو اگلا قدم انہوں نے اٹھایا اللہ باتیں بہت ہو گئی اب ذرا زیارت تو ہو جائے ملقات تو ہو جائے اللہ نے کہا لن ترانی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے آپ اس پہاڑ کو دیکھو تجلی پڑے گی فلمہ تجلہ للجبل جب وہاں تجلی پڑی تو دکہ دکہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا خرہ موسیٰ سائقہ موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر گئے تو مفسرین نے لکھا کہ یہ پہلا سٹپ ہوتا ہے بات کرنا اگلا سٹپ ہوتا ہے ملاقات کرنا پھر اگر سٹپ بڑھتے جاتے ہیں اس لیے رانگ نمبر کو اٹھانا رانگ نمبر پہ بات کرنا جو لڑکا لڑکی جب یہ پہلا سٹپ کراس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگلا سٹپ ہوتا ہے کہیں باہر ملاقات کر لو پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور پھر بندے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو اس لیے رانگ نمبروں پہ بچوں کو بالخصوص بچیوں کو موبائل نہ دیں نہ ان کو جو ہے موبائل اس لیے کہ وہ کسی وقت بھی کسی کی بات کا شکار ہو سکتی ہیں بچے ہو سکتے ہیں میڈیا بھرا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں سارا دن ہم یہ کیس سنتے رہتے ہیں بارہ تیرہ سال کی بچیاں گھر سے بھاگ گئی کیوں کہ رانگ نمبر پہ ان کا دوستی کا تعلق بنا پہلے بات ہوئی اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اللہ نے ہمیں یہاں سمجھایا ہے